اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی آج آپ لوگوں کو میں ایک خاص بات بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم جائے نماز کو یا تو کٹھا کریں یا ایسا کر دیں تاکہ شیطان نہ کہیں نماز پڑھ لے تو ایسا سوچنا بیدت ہے کیونکہ ایسی کوئی بات جو دین سے ثابت نہ ہو یعنی حدیث سے قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور انسان اس میں اصافہ کر لے سوچ لے کہ ایسا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا یہ بیدت میں آ جاتا ہے شیطان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیوں نماز پڑھے گا وہ نماز پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے تو وہ مسلمانوں کا اسلام کا دشمن ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرنا بالکل بھی چائز نہیں ہے یعنی دین میں اصافہ کرنا ہے دین میں اصافہ کرنا بیدت کہلاتا ہے ایسا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو نہ بتایا ہو اور نہ صحبہ نے کیا ہو نہ بتایا ہو اسے بیدت کہتے ہیں